اسلام علیکم ویوئرز کیسے ہیں آپ سب ویلکم بیک ٹو مائی چینل واتماس ہوم ریسپیس آج میں آپ کے لئے پپکون کی مزدار سی ریسپی لے کر آئی ہوں اور یہ پپکون میں نے نہیں بنایا میرے ہزبر نے بنایا ہے تو میں نے سوچا کہ میں اس کی ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کروں کیونکہ وہ بہت اچھے پپکون بناتے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنی زیادہ یہ تیسٹی لگ رہے ہیں اور یہ بہت زیادہ سوفٹ بھی ہیں اس کا ایک ایک دانہ اتنا زیادہ سوفٹ تھا کہ لیٹرلی بہت زیادہ مزایا مجھے کھانے میں اور اس کی ریسپی میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں ویڈیو آپ نے کمپلیٹ دیکھنی ہے تاکہ آپ بھی اس طرح کے مزدار سے بزار جیسے پپکون جو ہیں وہ گھری بنا سکیں تو اس کے لئے سب سے پہلے میں نے ایک پتیلہ لیا ہے پتیلہ آپ کو سٹیل کا پتیلہ لینا ہے آپ کو پتلا پتیلہ نہیں لینا تاکہ اس میں جل نہ جائیں اس میں میں نے تقریبا سب سے پہلے فائیو ٹو سکس ٹیبل سپون کوکنگ آل ڈال دیا ہے اور آل کو ہلکا گرم کر لیں آل گرم ہو چکا ہے تو اس کے اندر سب سے پہلے ہم ہاف ٹی سپون سالٹ اٹ کریں گے اور اسے چمچ کے ساتھ ہلانے کی ضرورت نہیں ہے آپ پتیلے کو پکڑ کے تو آپ اسے گھول گھول گھومائیں گے تو نمک اچھی طرح سے مکس ہو جائے گا تو اسی طرح یہاں پہ نمک مکس کر لیا تھا اب مکئی ڈالنے کی باری ہے تو اس میں تقریبا دو کپ مکئی ڈالیں گے اور کپ جو تھا وہ چھوٹی سائز کا تھا نورمل جو چائے والا کپ ہوتا ہے یہ دو کپ اس میں مکئی ڈال دی ہے اب اس کو ہلکا سا مکس کریں گے تاکہ نمک اچھی طرح سے مکس ہو جائے سب کے ساتھ اور اگر آپ کو نمک کم لگے تو آپ اس سٹیج پہ تھوڑا سا نمک ڈال سکتے ہیں کیونکہ جب آپ کون پکنا شروع ہو جائیں گے تو پھر اس میں نمک ایڈ بھی نہیں ہوگا اور جب پک جائیں گے تو پھر اوپر سے اس کا الگ سا ٹیسٹ آئے گا تو وہ آپ کو اتنا مزہ نہیں آئے گا یہاں پہ تھوڑا سا نمک اور ڈال دیا تھا اور اسے اچھی طرح سے دیکھیں مکس کر لیا ہے چمچ کی ضرورت نہیں ہے اسے بغیر ہی چمچ کے مکس کیا ہے اور یہاں پہ جو آپ نے آنچ رکھنی ہے وہ تقریبا میڈیم رکھنی ہے ایک سے دو منٹ کے لئے اسے کور کریں گے ایک سے دو منٹ کے بعد یہ کھول دیا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بلکل یہ پکنے کی سٹیج پر آ چکے ہیں اور اب یہ پکنا شروع ہو چکے ہیں یہاں پہ آپ کو بہت ہی مزہدار سیس کی آواز آ رہی ہے اور یہ آواز میں بہت زیادہ اچھی لگتی ہے یہاں پہ پپکن پک رہے ہیں اسٹیج پر آپ نے لکن کو نہیں کھولنا دو سے تین منٹ کے اندر اندر یہ سارے پپکن اچھی طرح سے لگتی ہو جائیں گے اور ہم اسے کھول کے دیکھیں گے واو کتنے مزہدار اور تیسٹی لگ رہے ہیں بہت زیادہ اچھے لگ رہے ہیں بہت زیادہ مزہدار ہیں اور یہاں پہ ان کی آواز بہت مزے کی آ رہی تھی بہت زیادہ اچھے لگ رہے تھے پتیلہ بھر کے دو کپ میں کتنے زیادہ پپکن بن گئے ہیں اور سارے گھر والے اسے کھا سکتے ہیں اور انچوائی کر سکتے ہیں بہت ہی مزہدار بہت ہی زیادہ تیسٹی بنے ہیں یہ اور بہت ہی کرسپی ہیں آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا یہ بنانا بہت زیادہ آسان ہے اور یہ بلکل بزار جیسے بنے ہیں بہت ہی ٹیسٹی سے بلکہ آپ ابھی ٹرائے کریں اگر آپ کے گھر گیسٹ آ رہے ہیں تو انہیں بھی بنا کر کھلا سکتے ہیں بہت زیادہ مزہدار ہے بہت ٹیسٹی بہت کرسپی ملتے ہیں اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجئے گا چینل کو سبسکرائب کرنا مد بھولئے گا ملتے ہیں ایک نیکسٹ مزیدار سے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اپنا بہت خیال رکھئے گا دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ